اسلام علیکم Dear students Myself مبشر زفر وہ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا سیکنڈ سمیسٹر سٹارٹ ہو چکا ہے اور آپ کا جو سبجیکٹ ہے انگلیش لیٹریچر کا اس کا آج ہم لوگ فرس لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں فرس لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ جو انگلیش لیٹریچر کا سبجیکٹ ہے یہ عدب جس کو کہتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اردو عدب ہے تو انگلیش میں اس کو انگلیش لیٹریچر کا آجاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کے کورس کنٹینٹ جو ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کورس کنٹینٹ میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہے وہ انٹرڈکشن ٹو پویٹری ہے جس کو ہم لوگ اردو میں شائری کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس لیٹریری ٹرمز ہیں لیٹریری ٹرمز ہیں جو کہ لیٹریچر کے اندر کچھ ٹرمز یوز ہوتی ہیں ان کو لیٹریری ٹرمز کہا جاتا ہے تیسرے نمبر پہ اس میں فگریٹیو لینگویج آ جاتی ہے کہ مختلف جو لینگویج کے اندر لیٹریچر سے ریلیٹیوڈ فگریٹیو ٹرمز ہیں لینگویج ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس great odds of kids ہیں یہ شائری کی terms کے اندر جس کو ہم لوگ odds کہتے ہیں کہ شائری کے ایک انداز ہوتا ہے جس کو odds کہا جاتا ہے تو وہ جان کیرز کی کچھ odds جو ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں پانچوے نمبر پہ ایک پوئیم ہے رابرٹ فرسٹ کی مینڈنگ وال وہ آپ کے سلیبس میں شامل کیے گئے ہیں next اس کے بعد ایک اور پوئیم ہے the painter یہ جان ایش برے نے لکھی ہے یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے اس کے بعد fiction and non-fiction pros یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے fiction کہتے ہیں افسانہ نگاری کو ٹھیک ہے اور non-fiction pros جو ہے کہ جو افسانہ نگاری کی سے ہٹ کر جو اس میں کہانیاں اس میں مختلف tales ہوتی ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں next ہمارے پاس ہے past and present by thomas carling یہ ماضی اور مجودہ حال کے بارے میں بتایا جائے گا کہ literature کی term یہ ماضی اور جو حال ہے اس کا کیا کردار ہوتا ہے وہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہمارے پاس introduction to novel ہے یہ بھی literature کے term ہے تو اس میں novel writing جو ہے استعمال ہوتی ہے تو وہ novel کس طرح لکھا جاتا ہے کتنی قسم کے novel ہوتے ہیں وہ ہم لوگ اس میں پڑھیں گے last number پہ ایک اور novel ہے ہمارے پاس Robinson Crows یہ لکھا ہے ڈینیل ڈیفو نے یہ ہم لوگ پڑھیں گے as in novel کے طور پر یہ ایک novel ہے ہمارا next ہمارے پاس اسی course content کو continue کرتے ہوئے short stories شامل کی گئی ہیں وہ ہم لوگ ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس کے بعد ہے drama writing کیونکہ literature ہم لوگ پڑھ رہے ہیں تو اس میں poetry, drama, novel, fiction, prose اس طرح کی بہت ساری چیزیں جائیں وہ شامل ہوتی ہیں جس کو overall ہم لوگ literature کی term میں یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس drama ہے آپ کی slaves میں جو شامل ہے وہ shakespeare کا drama ہے kingly ہے یہ ہمارے slaves میں شامل کیا گیا ہے اس کو ہم لوگ پڑھیں گے یہ جو course content ہم نے discuss کیے ہیں یہ ہمارے پورا جو semester ہے second semester اس کے ہیں اس میں ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ اس کو start کریں گے اور جو slaves ہمارا mid کے حوالے شروع گا ہم لوگ اس کو discuss کریں گے اس start سے اب سب سے پہلے ہم لوگ introduction to poetry جو ہمارا پہلا course content ہے شائری جس کو کہا جاتا ہے اس کی ہم لوگ definition پڑھیں گے کہ شائری کو کیسے define کیا جاتا ہے poetry کو define کیسے کیا جاتا ہے words worth جو ہے ایک بہت famous point ہے انگلیش لیٹیچر کی دنیا کا اس کے مطابق تو definition کی گئی ہے poetry کی poetry is the spontaneous overflow of powerful emotions recollected in tranquility it is an expression of inner feelings and passions in the form of words اس کو ہم لوگ اس طرح define کرتے ہیں poetry جو ہے وہ overflow ہے بہاو ہے بے ساختہ الفاظ کا جو کہ ہم لوگ اپنے سکون کے لمحات میں ان کو ان powerful feelings کو جمع کرتے ہیں it is an expression یہ ایک ایسا expression ہے ایک ایسا جذبہ ہے inner feelings جو ہمارے اندرونی feelings ہوتی ہیں اور جو ہمارے جذبات ہوتے ہیں and passions in the form of words جو کہ الفاظ کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں تو یہ definition تھی poetry کی کہ poetry جو ہے اس کو ہم لوگ define کیسے کرتے ہیں اس کے بعد ہے sources of poetry کہ poetry کے sources کون کون سے ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس there are two sources of poetry ہیں ایک ہے fancy اور دوسری نمبر پہ ہے imagination فینسی ہم لوگ کہتے ہیں خیال کو یا تصور کو کہتے ہیں اور imagination کہتے ہیں ہم تخیل کو عام طور پر ان دونوں کے meaning میں تھوڑا بہت ہی difference ہے لیکن یہ دونوں terms جو ہیں وہ آپس میں ان دونوں کا relation بھی بہت زیادہ ہے ان کو ہم لوگ detail میں discuss کریں گے بعد میں next lecture میں اس کے بعد ہے ہمارے پاس language of poetry کہ poetry کی جو language ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں poetry کی language کو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آتی ہے lyric poetry جس کو ہم لوگ غنائی شاعری بھی کہتے ہیں ایک ہے جی دوسری نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے narrative poetry جس کے اندر ہم لوگ بیانیاں شاعری جس کو کہا جاتا ہے تو تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس descriptive poetry descriptive poetry کو ہم لوگ توصیفی شاعری کہتے ہیں تو آج کے lecture میں میرے خیال میں جو course content ہم نے ڈسکس کیے اور poetry کی definition کی اور sources of poetry کو define کیا اور language of poetry جو تھی ہم نے یہ اس کے بارے میں ہم جان گے کہ یہ جو ہے وہ کس قسم کی ہوتی ہے اور ہم لوگ اس کے بارے میں کیا کے چیزیں discuss کر سکتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں ہم لوگ ان کو details سے بیان کریں گے خدا حافظ